موسیقی کتھ جو کہے اس سے کتھک نکلا ہے کتھک کا یہ سب سے بڑا نام ہے آج کی تاریخ میں موسیقی اس کی شروعات کب ہوتی ہے جو کہا جاتا ہے گنگرو وازن اس کا عشقار آپ نے ہی کیا ہے تو کیوں کیا اور کیسے یہ خیال آئے ساتھیوں جوہار میں شہروز قمر فالو اپ کے بدکہی میں پھر حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ خاص مہمان ہے بھوپال سے پہنچی ہے ہمارے شہر رانچی وی انرادہ سنگھ جی کہا جاتا ہے کتھ جو کہے اس سے کتھک نکلا ہے آکھتک کا یہ سب سے بڑا نام ہے آج کی تاریخ میں یہ نام اس لئے سب سے بڑا ہے کہ ان کے نام ریکارڈ ہے ایک ایسی چیز جس سے کہا جاتا ہے گنگرو وازن یعنی کہ ڈیر گھنٹے تک انہوں نے گنگرو کے ساتھ لے تال کے ساتھ جگلوندی کی ہے اور نرت کیا ہے کتھک کا تو انرادہ جی آپ کا فالو اپ میں بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی درشکوں کا میں سواگت کرتی ہوں آج بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے رانچی آ کر اور میری بڑی خواہش تھی یہ پردیش کیسے چھوٹا ہوا ہے مجھ سے اور یہاں کے درشکوں تک بہت اکشا تھی میری پہنچنے کی آج جو کلیسیکل میوزک فیسٹیول ہے اس میں میرا کتھک ہے تو آج رو برو ہوں گی میں یہاں کی آرڈینس سے اپنی کلا کے ساتھ اور کتھک جو میں کتھک کرتی ہوں وہ رائیگڑ گھرانے کا ہے میں رائیگڑ گھرانے کے گروہ رائیگڑ یعنی چھتیس گھڑ چھتیس گھڑ رائیگڑ کے میرے گروہ رہے ہیں پنڈت کارتک رام جی اور پنڈت راملال جی تو وہاں پہ رائیگڑ دربار میں مہاراجہ چکردھر سنگھ کا جو دربار تھا اس میں سب پورے بھارت کے گھڑی جو نرتکار تھے تبلہ وادک تھے پکھاوج وادک تھے کوی تھے یہ سب وہاں پہ رہا کرتے تھے کیونکہ وہ راجہ ان سب کو آشرہ دیتے تھے اور ان سب کا سممان کرتے تھے اور نئے نئے گرنٹھ لکھتے تھے ان سب کو اکھٹا کر کے مطلب وہاں پر ایک پرائیوگی اور ایک کہنا چاہیے شود چلتا رہا تھا کلیسیکل چیزوں پر تو وہ میرے گروہ نے جو بڑے بڑے گروہ تھے الگ الگ گھرانوں کے جیسے کی شمبو مہاراج جی لکھنوں کے اچھن مہاراج جی اور جیلال جی مہاراج جو جیپور گھرانے کے ہیں ان سے کتھک سیکھا میرے گروہ نے تو جب ایسے دگجوں سے انہوں نے کتھک سیکھا اور پھر ساتھ میں تبلے کے وہاں پہ تقریباً بیس سے پچیس استاد رہے ہیں جس میں احمد جانتی رکوا صاحب بھی رہے ہیں تو ان سب سے تبلہ بھی پرابت کیا جب تبلہ انہوں نے پیروں کے لیے پرابت کیا اور بول توڑے اور یہ سب چیزیں مددہ ہر چیز انہیں مل گئی اب آپ وہاں سنگیت گھران میں سمارو کرتے ہیں ابھی ہوتا ہے نہا ہر سال شاید ہوتا ہے چاکردھر سنگیت آپ کو جانا ہوتا ہے میں نے چار بار کیا ہے چکردھر انردتے مہت سو چکردھر سمارو جو رائے گھر میں ہوتا ہے اور یہ ہمارے گھرانے کی خاصیت ہے کہ ہماری لیے جو ڈانس کی ہے وہ بہت درود گتی میں رہتی ہیں مدلہ ہم جو لہرہ چلتا ہے اسکیل چلتا ہے وہ بھی لمبت میں کم لیے میں چلتا ہے اور ہم اس کی اٹھگن میں ڈانس کرتے ہیں ایسے ہی جب ہم فوٹ ورک گھنگرو کرتے ہیں تو ہم پانچ یا سات طرح کی لیے بھرتتے ہیں اور ایک ایک پلٹے کو کھولتے ہیں تو اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اور میں نے کچھ بنارس کتھک گھرانا اور رائے گھر کتھک گھرانا دونوں میں مول بھوت انتر کیا ہے بنارس گھرانا ایک دم ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ کھلا ناچ ہوتا ہے کھلا means وہ الگ طرح کا ان کی سوچ کے حساب سے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو رائے گھر ہے اس میں لکھنو جائپور گھرانا ہائیلی کیونکہ انہی سے سیکھا ہے انہوں نے تو وہ زیادہ دکھتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم لکھنو کا کرتے ہیں تو اس میں بھاؤ پکش آتا ہے تو ہم بھاؤ دل سے کرتے ہیں اور وہاں پر دنگل جلتا تھا اس سمیں گڑے شتصو ہوتا تھا تو دنگل ہوتا تھا تو میرے گروہ پندت کارتک رام جی اور کلیان داس مہنت ان کی جوڑی تھی ڈویٹ کرتے تھے وہ تو کلیان داس جی بھاؤ پکش میں ماہر تھے اور کارتک رام جی بول توڑے چکر پیروں میں تو وہ پورے جتے بھی کمپیٹیشنز ہوتے تھے سب میں جیت کے آتے تھے تو انہی کی دھوم مچی ہوئی تھی اس سمیں بہت سال بیتے اس کی شروعات کب ہوتی ہے جو کہا جاتا ہے گھنگرو وازن اس کا عشکار اس کا عشکار آپ نے ہی کیا ہے تو کیوں کیا اور کیسے یہ خیال آیا گھنگرو ہمارے کتھا کا ایک خاص چپٹر ہے ایک چکر اور ایک گھنگرو گھنگرو مینس لے لے مینس طبلہ اب طبلے پر آدھار جتی بھی چیزیں انہیں ہم پیروں سے اتارتے ہیں کٹھنائی سے بہت محنت سے پسینہ بہا کے سمجھ کے اور ریاض کر کر کے اسے ہائی سپیڈ میں کرتے ہیں جیسے اس کی انگلیاں چلتی ہیں طبلے والوں کیا ہمارا پیر چلتا ہے لیکن میں نے جب دیکھا کہ ورلڈ میں کوئی بھی چیز پیروں دوارا نہیں بجائی جاتی مطلب ہم مو سے گانا گاتے ہیں یا مو سے وادی بجاتے ہیں ہاتھوں سے وادی بجاتے ہیں لیکن پورے سنسار میں پیروں سے وادی بجتا ہی نہیں تو میں نے کہا ہم کتھک میں چکی اتنا زیادہ گھنگرو کا ریاض کرتے ہیں اور میرے پاس گیان بھی ہے جو میرے گرو نے دیا ہے کیونکہ وہاں پہ طبلہ استاد رہتے تھے تو کیوں نہ میں ایک اوشکار کروں کی گھنگرو وادن کا مطلب پیروں سے بھی میوزک ہوتا ہے ایسا نہیں ہے تو یہ سوچ کے میں نے کیا اور بہت ہی کٹھن تھا یہ سفر کیونکہ جب آپ ایک گھنٹے طبلہ بجاتے ہیں لوگ تو تب ہی پسینہ ہو جاتے ہیں پھر تو آپ کی پوری باڈی اور گھنگرو کا ویٹ اور پورا اتنا باریک کام on the mic طبلے کے انگلیوں کے ساتھ پیر چلتے ہیں تو یہ اس لیے بھی ہوا ایک فائدہ یہ ہوا کہ فٹ پرکشن ورلڈ میں آ گیا پیروں دورہ بجانے والا وادن ہمارا گھنگرو جو ٹھمکے چلے تھا رام چندر باجت پہ جانیا اس پہ جانیا کو ہم وشو اس طرح پر اٹھا کے میں دکھانا چاہتی ہوں اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ یہ ایک لوگ دوڑتے ہیں واک کرتے ہیں کہ ہمیں شگر ہے ہمیں یہ ہے وہ ہے لیکن جب ہم گھنگرو کرتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ آپ کرتے ہیں اور آپ اپنی حساب سے لے رکھ کے جب کرتے ہیں آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں تو آپ کا بی پی آپ کا ڈائی بی ٹیز آپ کے سب چیزیں ایک دم ٹھیک رہتی اور آپ ایک دم فٹ رہتے ہیں جیسے کہ آپ پانچ کلومیٹر بھاگ کے آئے ہیں یا 20 کلومیٹر وہ اپنے اوپر ہے تو گھنگرو کو جب میں بڑھاوا دوں گی تو لوگ سیکھیں گے لوگ سیکھیں گے تو وہ پیڑھی پوری سیکھے گی تو وہ پیڑھی کی ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گی اس پرپس سے اور دوسرا پرپس تھا ویدیشی آڈینس جب ابھی ابھی میں میکسکو گئی تھی فیسٹیول آف انڈیا ان میکسکو تھا تو انڈیا سے مجھے بھیجا تھا وہاں دو گھنٹے کے کانسرٹس تھے میرے مطلب آج ہے پھر دوسرے دن فلائٹ پھر تیسری جگہ ہے مطلب آلٹرنیٹ ڈیس پہ جگہ جگہ ہے ان کی جو میکسکو کنٹری اور نورتھ امریکہ جو کانٹینینٹ ہیں وہاں تو ان کی الگ الگ سیٹیز میں پرفومنس تھے دو دو گھنٹے کے کہیں دس آزار آڈینس ہے کہیں ان کا آڈیٹوریا میں اوپیرا والا بالکنی ہے تین اس ٹائپ کے ہیں تو وہاں پہ الگ ہے دو ہزار آڈینس تو اس طرح سے الگ الگ شہر بھی الگ الگ آڈینس اور وہ تو اتنے دور ہے کہ چوبیس گھنٹے تو جانے میں ہی لگتے ہیں تو انہیں کتھک یا انڈین میوزک ڈانس سے کچھ نہیں معلوم انہیں رادھا کرشنا بھی نہیں معلوم تب ہم اپنی بات منواتے ہیں انہی گھنگرووں سے تب انہیں آشیر ہوتا ہے ارے باپری جیسا تبلہ بج رہا ہے ویسی گھنگرو بج رہا ہے وہ ہی پانچ لے بن رہی ہے وہ سب کی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ رادھا کرشت کے لئے تو ایک سٹوری ہوتی ایک بھاؤں میں بہنا پڑتا ہے وہ جانتے نہیں لیکن جب ہم شد کتھک کرتے ہیں تو وہ اور وہ بھی دو گھنٹے کے کونسٹ رہتے ہیں تو ایک گھنٹے جیسے میں نے گھنگرو بادن کی اور ایک گھنٹے پورا کتھک کیا تو وہ تو اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جو تالی یہاں بچتی اس سے پانچ گناہ زیادہ وہاں ہر چیز میں بچتی ہے اور انٹرپریٹر ساتھ رہتے ہی ہے تو جو میں کہتی ہوں جیسے اب میں جھولا گت کروں گی تو وہ جھولا کو کولمپیو کہتے ہیں میکسکن میں تو وہ ان کو سمجھاتا جاتا ہے تو وہ بہت مزے لے کے دیکھ رہے تھے یہ سچ ہے کہ کتھک میں ایک کہانی بتائی جاتی ہے تو آپ نے آپ کو سب سے زیادہ کس کہانی نے پروعوت کیا ہو یا کتنی کہانیاں کا پرفارمنس کر چکی یا بتا چکی کہتے ہیں کتھا کہے تو کتھک کہلائے کتھا تو دیکھئے ہم سب کہتے ہیں جو ووکلسٹ ہوتا وہ بھی گانا گاتا ہے تو ایک کتھا ہوتی ہے اس میں ایک ایموشن ہوتا ہے اس ایموشن اور اس چھند میں وہ کتھا لے جاتا ہے اس راگ میں جو راگ ہوتا ہے وہ ہی بھاؤ بن جاتا ہے تو وہ بھی کتھا کہتا ہے اسی طرح جب ہمارے تو بینہ لیرکس کے ہی کتھا ہو جاتی ہے سوچئے بینہ لیرکس کے بینہ ووکل کے کیسے جیسے ہمارا بولے کتھا 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 کتھ گئی کتھ گئی کتھ گئی دھدہ دیتی تیتی اب میں نے اس کو کنورٹ کر دیا کتھا میں کیسے میں نے دیکھا ہے پانی کتھا 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 کتھ گئی کتھ گئی کتھ گئی دھدہ دیتی تیتی نگ 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 ترکٹ تک ترکٹا اگر نگ ترکٹ دھا اگر نگ ترکٹ دھا اوڑ گئی ایسی بہت ساری چیزیں بنائی ایک میں نے الگ الگ لے کی بنائی ہے کمل کا فول کھل رہا ہے سنریز پہ اور بھورا منڈ رہا رہا ہے اب بھورا ترہ ترہ کی لہے میں منڈ رہا تھا ہے فکس تو ہوتی نہیں تو اس میں دیکھئے گا دھا سنریز دھا دھا گرنک دھتا دھڑنک تک تٹکٹ گدگن دھا تٹکٹ گدگن دھا تٹکٹ گدگین دھا کٹتا 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 گدگن دھا گدگن دھا دھا اس طرح طرح سے ایسی میں نے شکار کا بنایا کہ ہرن بھاگ رہا ہے اور شکاری اس کا شکار کر رہا ہے تو دھٹ دھتا گھنٹران دھا دی گھنٹران گھنٹران میں ہرن کود رہا ہے تو کثہ ہوئی بھاو ہوا کثہ بھاو ہو گیا تو جب ہم کثہ کوئی بھی چیز کو ہم کثہ میں پھروتے تب ہی تو آڈینس کو سمجھ میں آئے گا بس یہی میرا مین یہ کہا جاتا ہے بیٹ میں آپ نے دس تل چھوڑ دیا پھر نئی شروعات کیا آپ نے کیا وجہ رہی میری ایک کڈنی ہے تو میرا بی پی بہت ہائی رہتا اور ایک کڈنی ہے دوسری خراب ہے تو اس کی وجہ سے مجھے تکلیف تھی تو اب تکلیف ہے تو بار بار دکت ہوتی تھی کیونکہ کڈنی کا پین ہے اب کڈنی نکلوا بھی نہیں سکتے اور وہ باڈی میں رہے ہماری ٹیم دعا دیتی ہے آپ کے لیے اور آپ ساسی ہیں ہمتی ہیں آپ کرتی رہیں گی کچھ نہیں ہو تو میں نے سوچا جو بھی ہو دیکھیں گے سب کی دعائیں ساتھ ہیں جو مجھے کرنا ہے جو یہ شریر ملا ہے اس سے مجھے جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا میں کر کے جاؤں تو ملتا چھتیز گھڑ کی ہوئی یا مدھو پردیش کی ہوئی میں مدھو پردیش کی ہوں لیکن میں نے اندرکلا سنگیت یونیورسٹی سے ٹاپ کیا ہے ایم ایک کتھک کیا گولڈ میڈلیسٹ ہوں اور بھور مال میں میرے گروڑ جی رہتے تھے وہاں پہ بھی میں نے سیکھا اسکولرشپ کے دوران چار سال آٹھ آٹھ گھنٹے سیکھا میں نے تو میری کتھک کی یاترہ سے مجھے بہت آنند ملتا ہے اور میری عادت نئی چیزیں بنانے کی لوگوں کو جوڑنے کی تاکہ کتھک ہمیشہ پاپولر رہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا فال آب کو سمیہ دینے کے لیے شتریال کے رائیگر زلہ سے لگا ہوا ہمارے گملہ زلہ ہے تو ان ہواوں کے ساتھ یہ راچی پہنچی ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہمارے ساتھ تھے رشب سہیوگی اور میں شیروس کمر آپ ہمارے فال آب ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اب ہم آپ کے ساتھ ملیں گے بت کہی کے اگلے بیسوڈ میں شکریہ Vivekanand Vidya Mandir School ایک CVSC افلیٹیڈ انگلیس میڈیوم کوئڈ سکول ہے ہم سکشہ کے ساتھ سانسکار دیتے ہیں مبotonی ہمبر دین لیکیں شکریہ شکریہ از کم مات